بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت اور کشمیر میں بگڑتے ہوئے حالات میں چائنہ نے پاکستان کو تیار رہنے کا اشارہ دے دیا آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کو چینی آرمی چیف کا اہم ترین پیغام پہنچ گیا بھارتی حکومت کے ہوش اڑ گئے کشمیر ہاتھ سے نکلنے لگا پاکستان کی مسلح افواج ہائی الٹ ہو گئی کسی وقت بھی مقبوضہ کشمیر پر حملہ ہو سکتا ہے حقائق کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ہر گزرتا ہوا دن بھارت کے لئے تباہی اور بربادی کا پیغام بن کر آ رہا ہے مودی سرکار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اقلیتوں نے اب بھارت کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیا اور تمام اقلیتوں نے اپنے اپنے الگ وطن کا مطالبہ شروع کر دیا ہے اس میں مسلح تحریکیں بھی ہیں اور کچھ پرامن تحریکیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن بھارتی فوج جو کہ مقبوضہ جمع کشمیر کے اندر مجاہدین کے ہاتھوں اتنی بری طرح سے حضیمت سے دوچار ہے کہ وہ اپنی اگریشن کو نکالنے کے لیے نہتے شہریوں کا رخ کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر سلوٹر شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر بھارت میں ان صحافیوں کو شدید زدوکوب کیا جا رہا ہے اور ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے جو کہ بھارت کے اندرونی حالات سے متعلق پوری دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت بھارت میں صحافیوں پر اتنا شدید تشدد کیا جا رہا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ایک امریکی تنظیم کی جانب سے جو تازہ ترین ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں بھارتی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے صحافیوں پر تشدد کے دو سو چھپن واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں پولیس پروجیکٹ نامی تنظیم نے اپنی تحقیق میں ان تمام واقعات کا جائزہ لیا اور بتایا کہ جمع کشمیر میں اکاون متنازع شہری قانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران چھپیس اور نئی دیلی میں ہونے والے فسدات کے دوران انیس اور کووٹ کیسز کی گورید کے لیے صحافیوں پر تشدد کے چھالیس واقعات پیش آ چکے ہیں اور اب جو صحافی مقبوضہ کشمیر کے حالات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور سیون سسٹرز ریاستوں کے اندر مودی حکومت کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو نہ صرف قتل کیا جا رہا ہے بلکہ تین سو سے زائد کشمیری صحافی اور ریپورٹروں کو خاموش کر کے ان پر ایسی دہشت بٹھا دی گئی ہے کہ وہ چھ ماہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے آسابی دباؤ میں ہیں کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نہیں ربھا رہے درجنوں صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان کا قصور کیا ہے کہ وہ بھارت میں ہونے والے ظلم و ستم اور خاص طور پر بھارتی حکومت کے خلاف اٹھنے والی نفرت کی لہر کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں ناظرین اکرام بھارت کا مین سٹریم گودی میڈیا تو ایسی کوئی خبر باہر نہیں آنے دیتا لیکن اب غیر جانبدار صحافیوں نے سیٹلائٹ فون کا استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر کے حالات سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے پوری دنیا میں بھارت کا گندہ چہرہ بے نکاب کر دیا ہے اور بھارتی فوج جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں پونچ گلمت کے جنگلات راجوری سیکٹر نوشیرہ سیکٹر میں مجاہدین کے ہاتھوں پٹ رہی ہے اس کی بھی مکمل تفصیلات انہوں نے بتا دی ہیں عالمی میڈیا پر بھارت کے خلاف ریپورٹنگ شروع ہو گئی ہے جو کہ بھارت کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر آزاد خالستان نکسل تحریک اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ بے الیتگی پسند تحریک کے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں اور اس تمام صورتحال کے اندر لداخ کے محاذ پر اور اور رونا چل پردیش کے محاذ پر چین نے بڑی حلچل شروع کر دیا اور اسی حلچل کے دوران اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عام اور نہتے شہریوں کو تہہ دیف کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے خلاف اٹنے والی آزادی کی اس مسلح لہر کو اس مسلح تحریک کو دبایا جا سکے اور لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے لیکن اس تمام صورتحال پر پاکستان اور چین گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اب پاکستان کو وہ اشارہ مل گیا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا گزرشتہ روز آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ چینی سفیر اور چین کے دفاعی اتاشی کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں بتایا تو یہ گیا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے لیکن اصل میں بات چیت بھارت کی جانب سے ممکنا طور پر چھرارت اور مقبوضہ کشمیر میں امریکی اور اسرائیلی فوج کے آنے سے پہلے پہلے وہاں پر حالات کو کابو کرنا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے چین کے دفاعی اتاشی کی ملاقات میں پاکستان کو وہ گرین سیگنل بھی دے دیا گیا ہے جس کا کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جانب سے عرصہ دراز سے مقبوضہ کشمیر کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال کی مضمت تو کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کشمیری مجاہدین کی مورل سپورٹ بھی کرتا ہے اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں جن کو بھارت دہشتگرد کہتا ہے وہ ہمارے لئے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے وطن کی آزادی کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں اب بھارت کے انٹیلیجنس ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی جانب سے مقبوضہ جمع کشمیر پر چڑھائی کی جا سکتی ہے کیونکہ بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کو مقبوضہ کشمیر میں فوجی اٹا بنانے کے لئے جگہ فراہم کرنے کی بات چیت کی ہے جس کے بارے میں روسی وزیر خارجہ نے دو دن پہلے بتا دیا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی چینی سیاسی اور دفاعی اتاشی سے ملاقات کے بعد بھارت کے اندر کافی زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ اس وقت بھارت کے طول و عرض میں عرائت کی پسند تحریکیں چل رہی ہیں جن میں سے سیون سسٹر ریاستیں بلکل ایسے ہی ہیں جیسے چین کے ہاتھ کے نیچے ہیں وہاں پر چین کی جانب سے انہیں مدد فراہم کرنا شروع کر دی گئی تو اس کے بعد ان ریاستوں کا بھارت سے الگ ہونا لکھا جا چکا ہے ہمچال پردیش کے اندر چین نے اپنی ایک بڑی بستی قائم کر لی ہے جسے جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے جس کے علاوہ ایک فوجی بیس بھی قائم کی ہے تاکہ اگر بھارتی فوجیوں کی جانب سے کوئی دراندازی کرنے کی کوشش کی جائے تو انہیں مناسب جواب دیا جا سکے ناظرین اکرام اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ممکنہ طور پر اس برہباری کے موسم میں جبکہ بھارتی فوج وہاں سے پیچھے ہٹ جائے گی اور ان کا اہم دفاعی پوسٹوں پر رابطہ بھی کٹ جائے گا تو تب چین وہاں پر قبضہ کر سکتا ہے اور وہاں سے بڑی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے لداخ کے محاذ پر چین نے بڑے پیمانے پر تیاریاں کر رکھی ہیں بھارتی فوج کی جانب سے بھی بھاری اصلہ اور گولہ بارود پہنچا دیا گیا ہے دوسری جانب چین نے نیا سردی قانون پاس کیا ہے اس کے مطابق ان کو وہ تمام اختیارات تفویز کر دیا گئے ہیں جب وہ کسی وقت بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں آنے والے بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے آدشی اصلہ استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اکرام بھارت کی جانب سے اس کی مخالفت بھی کی گئی تھی دوسری جانب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے دفاعی اتاشی کی ملاقات ہوئی ہے اس میں یقینی طور پر پاکستان کو وہ اشارے دیئے ہیں کہ اب اگر چین کی جانب سے چڑھائی کی جاتی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی مدد کرتے ہوئے بھارتی فوج کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے چینی فوج جب انہیں دھکیل کر مقبوضہ کشمیر سے باہر نکال دے گی تو اس کے بعد چین اور پاکستان مل کر مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیں گے اور یوں بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کے تمام منصوب ملیہ میٹ ہو جائے گے چین کی جانب سے یہ قانون پاس کرنا حقیقی معنوں میں بھارتی فوج کے لیے موت کا پروانہ ہے جس پر چینی صدر شی جن پنگ نے دسخت کر دیئے ہیں اب جب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں جگہ لے کر وہاں پر اپنا فوجی اڈا قائم کرنے جا رہا ہے تو چین کو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ امریکہ خطے میں آ کر اس کے لیے مشکلات پیدا کرے اسی وجہ سے چین چاہے گا کہ ان سردیوں کے موسم میں کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جائے اسی وجہ سے بھارت کی دیگر ریاستوں کے اندر بھی الیدگی پسند تحریکیں پورے زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں آزاد خالستان تحریک نے بھارت کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین نے بھارتی فوج کا تانتہ بند کا رکھا ہے اور اب سترہ سو فٹ کی بلندی پر ایک چوٹی بھارت کے ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین اکرام آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا